الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین و لاکبتل المتقین و السلام و علا سید الانبیاء و المرسلین و علا آلہی و علا آلہی و علا آلہی و سحابہی و ازواجہی و اولاد الرسولہی و ذریعتہی و اولیاء ملتہی و علماء اہل سنتہی اجمائی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم من کنتو مولا و علی مولا صدق اللہ العزیم ان اللہم ملائکتہو یسلون علا النبی یا آجوہ الذین آمنوا سلوہ علیہ وسلمو التسلیما ایک دفعہ باوازِ بلند صلات و صلات الصلاة والسلام و علیہ وسلمو و علا آلہی و علیہ وسلمو حمدو صلات و بات آجدارِ عربو و جم فخر بنی آدم مولاِ کل خبرِ رسول احمدِ مجتبہ حضرتِ سرورِ محمدِ مصطفی صل اللہ علیہ و علیہ وسلم دی فارقہِ حدیث دندر حدیعہِ درود و سلام آجدانا قریبانا مسئلانا پیش کرنے دو بات صاحبِ صدر قرامی قدر شوقت اسلام علماء کرام صلات خانِ شرح عوامِ اہلِ سنت السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ مرد و قبل من پیر طریقت راہ برشیت میرے پسندی دا خدیر اہلِ سنتِ نوجوانا دے دینا دی دڑکن خطیب علیہ السلام حضرتِ علامہ پیر سید شاہد حسین کردی تیسائے مددزِ اللہ و علیہ خوبصورت ملولہ انگیز خطاب فرما چکے نے میں بھی وعدے دے مطابق آزران چند کڑھیاں گفتگو کر کے میں اپنی قبردہ سمان جمع کرنا ہے اسٹیج اتے میرے انتہائی محسن دوست محترم مکرم جنابے رانا شوقت علی صاحب دیگر رفاقہ پڑی لمبی لسٹے اور میں نو مخترم مکرم ڈاکٹر امانت علی صاحب نوکم دیتا میں بھی توڑی زیارت واسطے آزر ہویا تقریر میں توانو توڑے مزاج دے مطابق کوشش کر آنگا اگر اللہ رسول دے دیتی ہوئی طاقت دے مطابق کوئی چھار گلہ سناوا شاہ سر جیسا خواب تینا مکر سرگنا تینا میں نوندہ ہے اے علم ویچ بھی اچھے نے عملان چوئی اگلے نے عمر چوئی بھٹے نہیں تے بلادری چوئی اچھے نے عزیز ہارے سیدان دے غلامہ اللہ مرد دم تک ہمیشہ سیدان دے غلام بنا کر رکھے تقریر تو پہلنا صرف ایک گزارش ہے ڈاکٹر امانت علی صاحب نے خوبصورت کنڈال بنایا ہے بڑی کعوش کی تھی اللہ کریم برکتہ آتا فرمائے بہت خوبصورت پروگرام ہے صرف ایندہ عورس کے موقع تھے اے جڑا جملہ لکھتے ہونا بابا بٹیریاں والا یا بیٹریاں والا جو بھی جملہ ہے اے نہ لکھیا کرو بزرگان دا اصل نام لکھو اگر تسی اصل نام نہ لکھو گئے تو ساڑے مسئلہ دی پڑی بردنا سانو لوگ بڑییاں گھلنا کرنگی ہون بھی تو آڑے علمچ نہیں ساڑے گو الخبرہ پہنچیاں اے بزرگان دا اصل نہ رکھو جتو انو علمیں ٹھیک ہے نہیں تھی امام مالی الاکثرکار دی نسبت نہ لکھا اُر سے حاک ولی ہے کیونکہ ساڑا ہر ولی ہے اس واسدے ساڑے مسئلہ دا دفاع جڑا ہے وہ انتہائی ضروری ہے تو میں معدبانہ ایک گزارش کیتی ہے اگرنا تو انہوں میرے مزاج کا پتا ہے میں حکم دیں گے لیکن با ساتھ تو میں معدبانہ گزارش کیتی ہے وہ دی وجہ جانا شکر صاحب بیٹھیں تو میں اس پاس دیں جو کیوں جگہ پچھوں کوئی نہیں تو نہ نکل جانا ہوں تو میں ویسے کوشش کرانگا کہ رانہ صاحبی تھے میرے کھولوں ایتے تشریف میں آنا تو میں نہ لے نہ دی میں زیارت کرانے میری زیارت کرانے راہ لے ملکے تو جنو وند یا وند یا تکریر جڑینا پوری کار چھڑی تو اسی جتنے معبت نہ لائے اللہ تعالیٰ تو انو ایک ایک قدم دے بدلے لا تداد عجرت نیکینا عطا فرمائے 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 اللہ تعالیٰ ایسا پینڈ ویچ چھوڑی چھو کیوں نے کہا کہ پیچھے میں دعا چھوکے دعا آتے چھوکے دعا مانگنا آج چھوڑی چھوکے دعا مانگنا یا اللہ پورے پینڈ نو اتفاق دی دولتنا مالا مال فرمائے اے دے ویچ بک ٹینشن ساٹھی ہے اے پینڈ ڈالیں کوئی پرشانی نہیں میں نو ڈی پیو ساپ کوئی دے صلو چشتی صاحب آج جلسہ جتے میں آگا جتے دو جلسہیں اجازت تو ساں دیتی ہے اتھے چلا اندرسن چلو پھر کوئی دعا کر رہے ہیں میں دعا کرنا یا اللہ پینڈ والے نے اتفاق کوئی تحاد دی دولتنا مالا مال فرمائے میں اپنا حق ادا کر چلے ہیں باقی اہلے نظر اہلے علم سمیدار نے ضرور میری بات دیتے کو توجہ دیں گے اللہ مل دی توفیق ہدا فرمائے حضرات اگرامیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث مبارکہ کلاوت کی تھی اس حدیث مبارکہ تو قبل جڑی میں تو اڈنان گفتگو کرنا چاہنا او دے اتھے اگر گن کہ تسی بیس تو پچیس منٹ پوری تو وجہ دیو تو یقیناً تسی میرے موضوع نو اچھے طریقے نال سمجھ جاؤ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دی اندر بے شمار جگہ تے اولیاء کاملین دا تذکرہ فرمایا ہے انہ دیاں ایستہ تے فضیلتہ تے شانہ اللہ نے بیان فرمائیا ہے اولیاء کاملین دی فضیلت میں چھے اندر میں اس بارے دی پہلی آیت مبارکہ دا ذرا تسی تھوڑا جا متعلیہ کرو سبحان اللہ ذی اصراب عبدہی لیلہ من المسجد الحرامی للمسجد الاقصا اللہ ذی بارکنا حولہو لنوریہو من آیاتنا انہو ہوا سمیل بزیر پاک ہے وہ ذا کون اللہ کہو نا ایک کرسی ویسے بولن نہیں دین دی اچھی کہ جے تسی بولو تو لطب بڑھائے بولو کون سارے بولو کون اللہ جس نے سیر کرائی اپنے خاصل خاص بندہ کو بیس کٹا دیو جس نے سیر کرائی اپنے خاصل خاص بندہ کو جو لے گیا رات کے مقتصد حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصاد کی طرف اللہ فرمانا دا ایسی اپنے محبوبنو اللہ ذی بارکنا حولہو لنوریہو من آیاتنا اسیوس مسجد والمائے کے گئے جد اردہ گرد ساڑیاں نشانیاں مینے ساڑیاں برکتاں مینے مفسرین اکرام نے اس مقام دلی کیا ہے اللہ نے مسجد دے اندر دی گال نہیں کی تھی ادھے نیڑے ترے دے اگے پیچھے میری گفتگو اہل علم واسطہ کے شاہ ساتھ جیسے در خطاب میں نہیں ہوتا اینا دے قدمہ دی خرات لیا کے اچھاں دے جملے اس گھر لگا اللہ نے مسجد دے نیڑے ترے دائیں بائیں اگے پیچھے دی گال کی تھی مسجد دے اندر دے ہمیشہ اللہ دی برکتاں نظور اس مقام دلی اللہ نے جاڑی گال کی تھی اور جنے دے مفسرین ان اکرام لکھے دیں ان اتھے نبیاں gehات اللہ نے انہوں کبرانو اپنیا نشانگا آکھے آیا ہے اللہ نے انہوں کبرانو اپنیاں کننا دیاں کبران نبیاںہ دے نبیاں دے اللہ نے انہوں اپنیاں نشانگا آکھا اسی تُو اڈے پینڈا جائیں عرصے پاک دے بزرگان دا عرصے حق و لیدہ عرصے اللہ دے و لیدہ اسی سمجھ کے آئے ہیں اے اللہ دے و لیدہ مزارے اے مزار اے قبر اللہ دی نشانی ہے جتے نبیہ دے ولیہ دیا قبران ہون او قبران اللہ دیا نشانی ہون دیا اسی اے نبزرگان دیا قبران دے مزارہ دے اسی ایسا لی جانے ہیں اللہ دے اتھے میری برکتان دا رحمتان دا نزول نہیں دے اسی دا جانے ہاں تاکہ ساڑھی اتھے بھی ایک برکتان دا چھٹا یا رحمت دا قطرہ پہ جائے میرے جملے دے تو وجہ ہے نا رحمت دا یا برکتان دا چھٹا ساڑھی دے پہ جائے تے ساڑھیا زندگیان دا مل پہ جائے دوسرا مقام اللہ کی فرمارہ ہے اِنَّ سَفَاوَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَائِرِ اللَّهِ اللہ ہم دے سفت مروہ پہاڑ کے دو میریا نشانیاں ہیں سفت مروہ دو میریا نشانیاں ہیں سیدہ حاجرہ سلام اللہ لہانے لائنے دوڑا تے میں نو حاجرہ دی ادا بڑی پسند آئی انہیں دوڑا لائنے میرے شاکار تے حسین پیغمبر اسماعیل وازنے پانی دی تلاش میں تے اووے میری ولیا تے میں نو ولیا کاملا دیا ادا بڑی پسند آئی ہے تے میں دی دوڑن والی جگہ نو اپنیا نشانیاں قرار دے دی دوڑن والی جگہ نو اپنیا نشانیاں ملوم ہویا اے زندہ جتے بین یا چلن او جگہ بھی اللہ دیا نشانیاں جتے اینا دا مدفن ہوئے او جگہ بھی اللہ دیا نشانیاں تیسرا مقامہ اللہ کی فرمارے مم مقام ابراہیم مسلدہ مم مقام ابراہیم مم مم صلح مقام ابراہیم کا پتھر چیزہ تے کھلو کے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دا کار بنایا اللہ دا ہے اس پتھر دے کھول کھلو کے تسی نماز پڑھو اے تھے نفر پڑھندا حکم عمرے دے اے تھے اک رکان Yang اے تھے نفر پڑھنا ضروری ہے مم مقام ابراہیمہ مسلدہ خانہ کا بائے پل کل قریب ہے جڑے بندے گئے نے وہ میری گالا پورا اتفاق کرن گئے وی تو پچی فٹنا فاصل ہے خانہ کا بیدات مقام ابراہیم اللہ اللہ ہوا تو پورا قرآن پڑھو اور آپ نے پورے قرآن میں چھے گالا نہیں آکھی کہ تجھے خانہ کا بیدہ کول کھلو کے نماز پڑھو جنہا نہیں نہیں سمجھائی اوہی آکھو سبحان اللہ تو ہون جنہا نوائی ہو تو کامز گمہ کونہ سبحان اللہ میری تقریر دا لوکانو کوئی مقصد نہیں دا میرا دا صرف بلان دا لوکانو مقصد ہوں دا ہے کہ اے آئے گا تو بندیانو جمیں بلائے گا بندے اچھی سبحان اللہ کہنے کہ اے ہی میری تقریر ہے تو دوسرا اچھا کہنا ہے سبحان اللہ میری تقریر چل رہنے مرید نو بلکل بولن دی جازت نہیں جڑا محمد ہے مرید اچھیا کہ سبحان اللہ تو بجو اللہ سبحان اللہ اللہ نے پورے قرآن بیچے گالے نہیں آکی کھانے کا پیزے کول کھلو کے نماز پڑو یا اللہ تو پتھر دی گال کیتی اسی کسے پتھر نو چوم لائیے ساڑے تے فتوے اسی داتا صاف دی کبر نو جا کے چومیے ساڑے تے فتوے اسی ماں ملی راک دے تربار نو چومیے ساڑے تے فتوے اسی فیر بیخریہ دی گولن بیدے میزار چومیے ساڑے تے فتوے کہ تُو ایز پتھر دے کول سجدے کروائی جانا ہے رہولتی آپی تُو آئی ری لڑائیاں ساڑیاں لوائی آئی اللہ گال دی شمجھ نہیں آئی خانہ کعبہ کولے او تھے نواز پڑندہ حکم نہیں دیتا او تھے نفلندہ حکم نہیں دیتا اسی جگہ نو چاہیں نواز بنا پندا حکم نہیں دیتا اتھے پیانا مم مقام ابراہیم مسلطہ اللہ کیوں فرمایا کامے کی کل کردہ تے ساریاں مان لینہ سی فرمایا تے انہوں مننے جنہیں میرے یار دی نشانی نو مننے میں تے انہوں مننے جنہیں میرے یار دی نشانی نو مننے مم مقام ابراہیم مسلطہ اللہ اکبر کبیرہ حضرت حاجرہ نے اپنی دو گا اور حضرات اکرامی اوہی نشانی نو جیدہ تے کھلوکے پراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھار بنایا ہے اوہ پتھر بھی اللہ دی نشانی اچھا بڑی قابل ہے میں تھی تو پہلی دفعہ عمرے دے گیار مننو وزر ساری ہیں اللہ صحیح پتہ نہیں اوہ دو عمر بھی چھوٹی جنہیں میرے گے کہ مولوی صاحب عمرہ پھیکرن توافہ کعبہ اوہ ماشاءاللہ بڑی سن میں رانہ ساتھی مجھوڑ کس گال کارچ تینشن دے تہانی ناؤنی اچھا اوہ بڑا توجہو ناؤن تو وہاں پہ کرا نگے تیرے رکنے جو مانی آئی نا تیرے رکنے جو مانی آلے پاسے تھوڑا جا بندہ کھول جاندے این جو نا داڑی پھڑی این جو غلافے کعبانو پہ پھرنا میں کہا مولو جی خیرے اندھا برکتہ لی ہو گئی یہ غلافے کعبانو لاغ گئی ہے آجے نا نو سمجھ آئی اور بھولو باقی رہن دے اے جو بندے چپ کر کے بیٹھے نا میرا دل کر دینا ایک تماعی چنازہ پڑا اے جو بندے چپ کر کے بیٹھے نا 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 کسور کوئی نہیں کہ کرو بھٹی نا نا وہ وعدہ لیا ہے اتھے جانا ہی تیری آباز کارنا ہوئے الحمدللہ باقی بندے اچھیا کو سبحان اللہ منو بڑا افسوس ہو جا جلسے دیا کہ جی تو بندے چپ کر کے بیارے چپ کر کے نہیں بیٹھنا تمجھ ہو جو اے جو نا داڑی پڑی غلافے کابا نو پھیری تے نال کی کر دینے پہ غلافے کابا میں کہا مولوی جی اندھا برکتہ لے ہونٹ بھی ہو گئی داڑی بھی ہو گئی میں کہا ممی لاولا اندھا برکتہ لے ہو گئی میں ہمیں اندھا لے گا بسمیزو اچھا جی تو ساتھ چکر پورے ہوئے اگریسی مقامی بڑائی اتھے پڑھنے سے نفل تے نفل بات جو مولوی صاحب نے شروع کیتے تے پہلان کی کیتا ہوں پتھر تے لے ہوئے اوڈے اوڈے شیشہ لگیا اوڈے اوڈے ٹھو میں مولوی صاحب ہے اینجی جا کے نہ شیشے دے نال اینجی ہاتھر آ کے نہ دوں آ پاس لے اینجی ہاتھ رکھے نال نالے بیچوں پتھر پہ وے کھن کھن تے نالے شیشے نو پہ کی کرن میں کہا مولوی جی اکی دلے قرآن پہ چاہیا ہے میں کہا کھنے قرآن میں چاہیا ہے کہ میرا پتھر دو پہ شیشہ نو چمو اندہ نہیں نہیں قرآن میں تو نہیں آیا میں کہا چلو قرآن پہ چھے آیا ہوگے کہ اس پتھر نو چمو چیدر تی پر آئی بلی سلام نے کھلو کے میرا گھر بن آیا ہے اندہ نہیں قرآن چیے بھی نہیں آیا میں کہا مولوی جی تو سی شیشہ کے ہوں پہ چم دے ہو اندہ شیشہ نہیں چمدہ پہ آیا ایتی نسپت نو چمنا پہ آیا بیچو بے کی ہے میں کہا میں چکو گئے اندہ چکو پتھر ہے جی دے دیو رائی بل سلام بے قدم لگے اندہیں دے ہوتے کھلو کے انہیں ایک خانہ کعبہ بنایا ہے میں کہا مولوی جی بنایا ہے پر کرعن میں چندہ سکس لے آیا ہے اندہ ہوتے دے ہوتے کھلو تنہوں نے چمو چمو اندہ نہیں قرآن چندہ نہیں آیا میں کہتا کہیں اندہی ہوتی نسبت میں چمنا پہ آیا میں کہ قرآن کا چکر لیا ہے نسبت آلی چیست چھوں لے اندہ ساڑھے دے بڑے فتح میں نے تجھے عرص کے انکرام دے تجھے پیرہاں دے دباروں کے انکرام دے تجھے جاگے دباروں کے انکرام دے تجھے جاگے قبر کے انکرام دے میں تو اس مسلح دے حال دے لگا اگر تجھے ساری توجہ میری طرف رکھو تو میں حال دے لگا میں کہا بلہ جی پتہ چلے تجھے کہہ رہے ہو کہ نسبتی وجہ تو چومنا بے میں کہاں گلوم ہو یا اقیقتہ نسبت والی آنے ٹھیک ہے نسبت نو جو اسی بھی مان دے نسبت نو اسی بھی مان دے فرق ہے نا تو زید جاہرزوں تے بے گے فلہ اٹھو کہے پھر مان دے عزیق کار رہے کہ علی حجو حریدی قبر نظر آجائے تر چوم کے مان لینے اسی علی حجو حریدی قبر دے پتھر نو نہیں چوم دے اسی یو دی نسمت رو پر چوم دے اسی اپام ملو الحق دی قبر نو نہیں چوم دے اسی نسمت رو چوم دے اسی حق علی دی قبر نو نسمترال چمنیاں پیر بیحری علی دی کبرنو نسمترال چمنیاں اینا کبران بیچ کوئی عام لمدہ نہیں لیٹے یا اینا کبران بیچ اللہ دے ولی عرام بیچ اچھا جی دو عمرے دو فارغ و حیلہ داستان دا بڑی طلیل عمرے شریف مدینہ شریف جیانہ حضور دے قدمہ والے پیاسے اللہ منہ دونوں سوارے انہوں مدینہ لے جائے حضور دے قدمہ جب میں نا اللہ نصیب سمجھ حضور دے قدمہ والے پیاسے اچھا اوڑا مزار شریف دے تھڑا ہے نا اے تو قدرہ مدینہ بندے تھڑے تھڑا اٹھے او دے اٹھے او شٹیل دا پائے پائے پھیکے کے نکتے بیچو دے سنگلی آنیا اچھا اللہ دی کسمیں میں آتے بیکیا بڑے بڑے آشک سارا سارا دن اینجا ہاتھ لاؤگے نا بس تھڑے لطف لائے اگر تھڑے نو آتے لاؤگے غلام بیٹھے نا تھڑے نو پھرے بس بیٹھے گوڑا لائے سجا آئے آئے لطف لائے رہے تے او شرطہ ذرا کو پرانو گیا نا تو میں سجدے دی آلتوں نے آکھنا سجدہ تو نہیں سی مل کرنا ہوں میں سکار دے تھڑے نو چمنا زی تھڑے نو چمنا زی جنو ایم مصوص ہوئے کہ میں ایک نفل پہ پڑھ دائے میں نے جہاں تایا آتی شکل جی پہ اٹھا ریا پہلے جی تو پڑا گیا نا تو مناہ ے تایا دے میں سکار دے سکر دن موڑا موڑی مکے سی نا اوہ بھی پچھے پہ میں نوی بیندہ سی میں کہے پلاں مغر ہی ہے اوہ بھی پہ بیندہ سی میں جیتا تھوڑی دیر اٹھیا بات جوانا بے گھانا ہے سجد خبے میں کسے شروع تے میں نوی خیادنے اوہ شروع تے تے نا دیکھے اس مصیبتنے میں نوی بے گھانے تے میں نواندہ اچھا انہوں نے تم پہلی نا چھوڑے اوہ جی تو میں نکلیا نا باہر میں نواندہ اچھا ہوں میں کہا کہیے یہ اتھڑے نو کیوں پہ چوڑنا ہے ساں تھا میں کہا تم مقام ابراہیم دے پتھر دو تے لگے شیشنوں کیوں پہ چوڑنا ساں تھا میری کال نو اگر تُسی سمجھ جاؤ صرف اے میرا ایک پوائنٹ سمجھ جاؤ کہ کوئی بات مذہب تو آڈنال تکرار نہیں کر سکتا جیڑی گال ماہون کرنے لگا اگر تُسی ایسی جواب اُسین سے بڑھا لو کوئی بات مذہب پڑھنا تکرار نہیں کر سکتا توجہ ہووے ازرات 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 توجہ ہووے میں کیا ملنہ گی مقام ابراہیم دے اتھا لگا شیشا انہوں چمنا جائز پتھر نو چمنا جائز میں کیا کیوں آنگا ابراہیم علیہ السلام دے اتھا قدم لگے نے میں کیا کیا قدم لگے سنہوں نشان نے قدم دے مجود ہوں نہیں دے میرے نبی دے قدم نہیں لگے نشان نہیں لگے میرا نبی دے قبائے مجود ہوں دے آرام پیا کرنا ہے اس جگہ نہ لوے جگہ اس پتھر نہ لوے پتھر کئی کرجے بلانگ دے پاتا ہے ابراہیم دے تے صرف قدمہ دے نشان نہیں تے میرا نبی تے پمائے مجود آرام پیا کر دے صرف ایسے تھڑے دی گالے نہیں مدینہ دی تردی دی کدنوں بھی زمین جملے ایسے نید نل کے تھے مصطفیٰ قرارہ پی کر دے حضور آرام پی کر دے بولو کون آرام کر رہے ہیں حضور بولو کون آرام کر رہے ہیں حضور آرام فرمارے ہیں مولانا جی اگر اس پتھر نہ چمنا جائز ہے جیدے تے صرف قدمہ دے نشان نہیں تے پھر اس قبر نہ چمنا کیوں جائز نہیں جتے نبی تے ولی آرام پہ کر دیا یہ تے دباظ کرا مزید بڑا طریع موwichج دیا میں ان در نہیں پس اللہ قدر میں کہو کیڑے ایک خانہ کاماشری میں کہو اللہ نہ کہا رہے آندھا تو میں کہے آندھر اللہ رہنگ ہیں آندھر اللہ رہنگ ہیں آندھر یعنی میں نے پتا میں کہے پھر میں نے اللہ پتای آندھر تو آنو پتا آنیا opted میں کہا اللہ دیکس میں سانو پتا آندھر تو آنو کی میں پتا میں کہا ہم قرآن پڑھنے ہوں اندھا قرآن میں چاہیا اللہ کی تھی رہی ہے میں کہا ہو قرآن میں چاہیا اندھا کتے میں کہا آت تاثر دی یعنی اتار کسی ولید کول محبت اللہ قرآن پڑھ دی رو پتہ لگے اللہ رہی دا کتے اندھا کتے رہی دا میں کہا سن قرآن اللہ دے اعلان کر رہی ہے نقنو اقرابو علیہی من حبل الوری اللہ اندھا میں بند دیشار اگدر وزیادہ قریبان بند دیشار اگدو بھی زیادہ قریبان بند دیشار اگدو بھی زیادہ قریبان منو لپنا لیو میں ہر بند دیشار اگدو زیادہ قریبان ایسے مقام تھے بابا بلے شاہ داتا صاحب سے قدمہ والی سائٹ تک کسور کسور بچ لیٹیا یا کلندر صوفی ٹائپ شخصیت دی گال پیا کرن لگا ملنگ ٹائپ بند دی گال کرن لگا بابا بلے شاہ کسوری آگے جے میں تے نو اندر سمجھا تے پھیری مقید جان نا او جے میں تے نو اے پاہر سمجھا میرے اندر کانی سمجھا آنا او میرے اندر تُو میں میرے پاہر تُو میں رجب اللہ کانی نو مانا نو مانا ثوڑا تھو اچھا گیا چھو جڑے بزرگ مو جبتن اچھا پڑن دِرمیانہ پڑن جو مردی سبحان اللہ پڑن انہوں کھلی چھوٹے میرا نظریہ ہی آئے پھیں جیتے سکول دے کالج دیا ڈیگریاں کم نہیں کردیاں اُو تھے بزرگان دیاں دعاو مکم دے جا دیاں انہیں بزرگان کے لوگ چاچیاں بابیاں گلتے ا مدبال ہے نہیں نا اے جوان جوانے بیٹھے ہونا درہا اے پورا پنجھا لاؤ کے ہاتھ چوکیا کھدرہ سبحان ہے کوئی ٹنشن نہیں تو آٹے پنجھے نل کوئی ٹنشن نہیں میں نے ایک بندہ رہنا صاحب میں نے ایک بندہ اندھا ہے چشتی اسی ایک پنجھا لائیے تو بڑی ٹنشن ہوں دیئے جیس مکان ہوتے لائیے تھلے ٹنشن جیس محلے چلا دیئے تھلے ٹنشن جیسے کسیر میں چلا دیئے تھے ٹنشن جیسے زیرے چلا دیئے تھے ٹنشن جیسے سوکے چلا دیئے تھے ٹنشن اسی ایک پنجھا لائیے تہینی ٹنشن چشتی تو ہر جن سے تہینے پنجھے لو آنا ہے جنے بندے بیٹھے ہوں دے نے سارے دات کھلا کروا کے پنجھا لو آنا ہے کدھی ٹنشن نہیں ہوئی میں کیا ساکرہ تیرا پنجھا بے چانے ساسے پنجھے جاندار ہوں دے نے اسی محمalom حظین چان تانل کرنے آن جی جیئے عبی واستے ضرورت پا Human سنی اپنی جان دیں зрے جیئے علی واستے ضرورت آئے جیئے سنی اپنی جان دیں訂閱 جی российورف واستے ضرورت آئے جییئے سنی اپنی جان دیں دے جیئے کسی ولیدی حضرات عزت و دقیر واستے ضرورت پیش آئے دے سنی اپنی جان دیں دے جیئے القرآن دیں ازمتہ مسئل آئے اجائے دے سنی اپنی جان دے دے عزیز بے جان پنجیہ دے کائر نہیں عزیز جاندار پنجیہ دے کائر عزیز بے جان پنجیہ دے کائر ہی نہیں عزیز جاندار پنجیہ دے کائر جیڑا جیڑا تو آٹے بیچو جاندار پنجیہ دے کائر ہاتھ چوکیا کے سبحان اللہ جن نے نیسلے دا دو دو بھی دا دو بلکل ہولی بولی جیڑا جان دا میری سبحان اللہ دا سوا میری مائن جائے پورا پنجا لاکے زور سینے دا لاکے چھٹاکی تی زبان ترکت دے کے اچھیا کے سبحان اللہ کرسیاں دیتی تو بندے پیٹھے ان پر تکریر ہیں جی کیوں یہ اندھی کرسیاں تو تھلے ہوں دے دے پھر ہم انہیں لالو لہنہ سی پھر دونوں پتہ میرے مزار دا تکریر دا پھر کوئی اللہ جاہاں ہوں گا ان کرسیاں دے پھر کرسیاں لی تکریر ہی سنا نہیں ہے نا اللہ حکم کرسیاں لی بندہ ہو دو اللہ جدو دو تو طاقتور کے بندہ آوے تیز واسے میں ہم تو اڈنالو پاری بھی ہوئے جیڑی تو اڈنالو پاری بھی ہوئے جیڑی تو اڈی سمجھ تو بالاتر بھی ہوئے سبحان اللہ دے ویچھے صدا ہوئے تو پھر اتر دی جائے گی اچھاں ٹیلہ کے جڑا جڑا سننی اٹھ لیا کہ سبحان اللہ از راتے گرام ادھرا توجہ جانا پڑی میرے مانی اللہ اکبر کبیرہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں اسی اللہ دے غلامہ ولیہ دے قائلہ اسی منن والیاں لیکن مسلمانوں ولی پاندہ کی دوں میں جیدو دی زمان دا وظیفہ علی علی بن جاندہ ہے میرے کریم نبی علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایے اوہ علی بلی نہیں جیدی مور علی نالاوے خواہے ناہ دالیو اوہ نبی نبی نہیں جیدی دستری کی مدین والا نا فرما تے علی کاؤنے درا سنو درا مکہ تل مکرمات میرے کریم نبی رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیدو اظہار نبو ودہ اعلان فرمایا اللہ دے حکم دے مطابق رشتہ دار بلادری تے قبیلے والے جمع کر لے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور نے رشتہ دار بلادری در قبیلے والے نو جمع کر گئے میرے قریم نبی نے دعوت فرمائی دنیا والیوں حضور نے دعوت کی دیو ننو پکریدہ گوشت کھلایا نالتود پھلایا تی میرے قریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ نبی جنہ علیہ السلام نے فرمایا او قبیلے والیوں بلادری والیوں رشتہ داروں مکہ والوں اللہ نے منو اپنا رسول چنیائے انا خاتم النبیین میں اگلا دا آخری نبیاں لا نبی آبادی میرے تو بعد کوئی نبی نہیں میرے قریم نبی نے جدو خطاب فرمایا کہ میرے نبی نے فرمایا اے مکہ والیوں خدا دی تو ہی دو تا اقرار کر لو نبی دی رسالتا اقرار کر لو میں محمد دی رسالتا اقرار کرو کہ مکہ دے کافرہ نے کیا کیا اور نہ کیا اے محمد تزیہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات گرامی درہ توجہ جانا میرے قریم نبی اللہ جبا نبی میں غربان نبی اللہ دے نبی نے فرمایا میں نو اللہ دا رسول منو دے خدا دی تو ہی دی مان لیا کافرہ کیا ہے محمد اسی تینو محمد الرسول اللہ نہیں مننا اسی محمد بن عبداللہ مننا اللہ اکبر قبیرہ حضور پرشان ہوئے تھے رب قدیر نے فرمایا سونیا اتبا نہیں منداتے نا سئی شیبا نہیں منداتے نا سئی افو جال نہیں منداتے نا سئی اے امیجا نہیں منداتے نا سئی سونیا تو منو منی جا میں دنو منی جانا کافرہ دنکار کیتا تو اس مجھ میں جو ایک شہدادہ اٹھیا چھوٹی جنی عمر آنکھ بڑی موٹی دکھ بڑی آلالا دکھ بڑی آلالا ایک شہدادہ اٹھیا ہون میں ادھا نا لینے تجید ادھا نا یاوے میں مولا کہنے تجید ادھا کو اچھا نا گولینے تاکہ پتا لگ جائے اج ولی دے اُرس دے سردار علی دا نعرہ پیا لگ دے او جنا کیڑا اٹھیا شیرِ خدا مشکل کشا تاج دارِ حال تا اسدللہ یدللہ حضرتِ مولا او لا 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 اجنے جنا نعارہ معریہ اللہ تعالیٰ عنوں لہد کی جمرہ خدا کرائے اسی اے عرصی کا مولا تعالیٰ عنوں تاج دول و ارس د کردائیں یاوہ ایڈا کوچھا نا لینے کے اند Gegنا قمceksin ادھا جائے چھے خدا مشکل کش آتا جدار حالتا حضرت محولا اے جڑے بندیاں دیتا جے فالے جے بے شک نہ چک جینا صبح فجر تو فوری بعد مار جانا ہو جے بالکل ہلو بھی نہ اے کچھ بندے سان پر نائنے ڈیکٹر رمانہ دے سی تیرے دل سے دیائے خزمان اکھاؤ تو سی نہ ہو یہ حضور دا چلس ہے یہ تھے جن یعنے اپنی آکڑ کروڑ کے آوے دے مصطفیٰ دا زکر کٹ کے کر کے جائے ہاتھ دیتے تے سینہ چوڑا باگی بندے دا مکہ تو کوئی نہیں کی نہ لے ریا شیر خدا مشکل کش آتا جدار حالتا حضرت محولا حضرت محولا حضرت محولا حضرت محولا حضرت محولا حضرت محولا پانچ دنی سوالت مارا ہے ہونہ مزا آئے آہا آہا زندہ آبا ہونہیں جو لگے جی میں تو آڈے آنگ آنگ بے چھک علی پہ آبستہ ہے ہے اے سونی سونی نہیں جی اندر علی امیس ہے جناب شہر خدا یہ اٹھے ارج گی تی سونیا نقصدادی تو غیتن تبی مالیا نا کے تو آڈی رسال اکرار کرنا تجناب شہر خدا نے نالی ٹکٹ کی بان دیتی اس نے چمال مصطفیٰ کی جاری ہے عاشقاند سلطان حضرت سلطان پاہو آپ نے پڑے کمال دی ترجمانے گیتی ہے حضرت سلطان صاحب سرمادے نے ایکن میرا چشری ماں ہو ہوئے ہاں 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 ایکن میرا چشری ماں ہو ہوئے تیم مرشد بے فنا اے را جان ہو نولو دے اٹھ لکھی لکھی چشری میں ایک کھول لہے کے ایک آجا ہو اتنا دکیا اے سب رنائے ہو رک دے والو اے بہت جان ہو مرشد دا دیتا رہے با ہو مرشد دا دی پڑے نالیہ دی ہمیشہ خیروے مرشد دا دی رہے با ہمیشہ خیروے مرشد دا دی دا دا اے من اللہ کے کروڑا ہمیشہ خیروے ہمیشہ خیروے کافر باہر نکلے گھلان کرنے لگوڑے ایک دو جو نمو پتا کی آنے اسی کتھے محمد بن صلو اللہ محمد بن عبداللہ ماننے اے ساڑے جی بشر خامدہ بیمدہ سوندہ بیمدہ جاگدہ اٹھتا خلوندہ اولاد ابو جال مکی کوئی نہیں ازے نہیں مکی اے دباس کرا نشانی دس ساتھ بڑی طویل تقریر ہو جانی بس میٹھنا بھی چاننا توجہ بڑی قابل قربات اچھا اللہ نے اکمدیتہ سونیا دو جی دعوت کر دوسری کی پھر ہوئی محولو اکمدیتہ تیسری دعوت کی پھر انہیں نکار کی جناب علی شریف خدا نے پھر اقرار کی تی عزور نے فرمایا مکی والی لیکن تُسا انکار کی تی ہن سن لو آج جی محمد اعلان بیا کرنا علی محمد دا وار سے سنو ذرا ہنو میں کہنے علی محمد دا تُسا اچھا کہنے وار سے پانچ دفعہ نعر لانے چونکہ اسی پانچ تن پاک دے من ان والے دروں کی نوت دام پانچ دروں کی نوت دام پانچ پانچ دفعہ نعر لانے میں کہنا علی محمد دا تُسا پنجان دا کہ کہنا وار سے بولو نا علی محمد دا وار سے اب آزام نال دین یا دا علی محمد دا علی محمد دا وار سے دنیا والے کافرہ نے کیا کیا کافر کہا لگے علی بچ جائے میرے نبی نے فرما یا کافر ہو میری نظر پئی پہندی یہ مقام پدر دے دس گا علی مقام پدر دے دس گا علی بچ جائے یا اللہ رسول دے عشق بچ بڑا عبقہ اللہ 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 اے دونوں مقام پدر دے در سال اچھا گل میں بات چکا نہ گئے تن سون مقام پدر کی سال کافر آئے اتبا شہبہ تیولید اے تین بندے میدان ویچ اتر گئے نامار لرکارا تیتین انصار سی آبائے میدان ویچ تکافنا گو کیا کھیا اتبا کہن لگا ازا تو آڈینا نہیں لڑنا واپس دور جاؤ اپنے سرداران اتلو سرداران دیکھنا سب تو پیدان جنا اٹھے آنو میرے مصطفان سید شہد آیا کیا اچھا کو سبحان اللہ کان اٹھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی حضور دی قدم بوسی کسی دی میدان بچی پچھے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی حضور دی قدم بوسی کسی دی میدان وچ جڑا تیسرا جنہ اٹھے کون حضرت مولا جڑے بندے اندروں کمزور ہوندے ایمان دی طاقت نال مرنے شروع جاندے جنہ اندر ایمان سون سون کے او بردہ جاندے نا کمزور نہیں اندر طاقت اضافہ ہو جاندے ایس سجے کبی تیان کرو مار کر رہ گیا کیا طاقت اضافہ کدا کدا ایمان بھی طاقت دی گر رہا حضرت مولا 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 پانجتنی سوال لاک 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 رہے 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 حضرت علی پاک آپ حضور دی قدم بوسی دی دی میدان میدان اچھا حضرت امیری حمز جا کے کھڑے ہوگے اتبا دے سامنے شاہب دنال حضرت ابو بہت دا ولی دے مولا 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 اچھا بڑی قابل غرب شاٹ کٹ رسکر ولی پتا کی اند تینوں ہی جاننا تیرے پیون ہی جاننا حضرت مولا علی کو پتا کی فرمائے میں جان علی بن تالی میں نو مصطفان اللہ دا شیرہ کھیا مقابلہ شروع حضرت میری امزا نے اتبا نوان زرب لگائی زمین میں تڑک ابو بیدہ شعب دی زرب لگائی آپ زخمی ہوگئے جناب شیر خدا نے آ گیا ولی دن تین موقع نے تلوار چلا انہیں تین وار کی جناب علی نے ڈھال دی زائع کی جی دو حضرت علی دی آئی نو باری کوئی وار کر زمین دست دیا تن نالی تیان مار آرد ابو بیدہ زخمی آپ کھڑے ہوئے جناب ابو بیدہ دی جگہ جا جناب شیب نو یک بیدہ 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 شیب بیدہ 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 تین نو ین جن پہ ترف دین زمین ہوتے تجناب شیر خدا نے دی آب فرما ابو جال مکہ تکی گر کافر ویغ لو کل مکہ تسی اندیس علی پچ جائے آج جب کو کھو آنے بزور سردار علی دی قد سوڑت عشق مجھ بڑا پپا اللہ اکبر کبی او شیر خدا مشکل کشا آج در حل رضی اللہ تعالی جنہ نے ہر مقام پہ حضور نموز دا بھی دفاع کی تا ہر میدان دے اندر جنگ دا پورا مقابلہ کی تا اور دشمن نزیر کی تا میرے مستفان مولا علی مطلق بھائی توجہ میں بس پانجی منٹ چی بات سمیٹ نہ چانا توجہ ہوئے جناب شیر خدا مقام غدیر میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی نو بلاو علی آگئے میرے نبی نے میرے کریم نبی نے پا پھڑ گیا کیا کیا میرے نبی نے فرما یا علی دا گوشت میرا گوشت میرا گوشت علی دا گوشت علی دا خون میرا خون میرا خون علی دا خون کہ میرے نبی نے علی دی پا پھلند کر کیا کیا مل کل دا مولا و علی مولا جی دا دا مولا علی مولا ہون میں پڑھنی خدیث کہ جزو میں ترجمہ گھرا دو ہاتھ دی تی تی سینہ چھوڑا تی صرف علی دا غلام ران مرید کل نہیں پیا کر دا صرف علی دی مرید گل پیا کر دا ہاتھ دی تی تی سینہ چھوڑا دنیا والی ہو علی دا نا ٹھٹ کے لینے عزی سینی یا نی یا ہو علی دا نا نہیں لینے عزی جان برا تی چڑھ کے علی دا نا لینے ہاتھ دی تی تی سینہ چھوڑا ہاتھ لگی علی دے مرید علی دا نا لینے جناب مصطفی ورین نے کی فرمایا من کل دو مولا و علی جب مولا جیدہ دے مولا یو دا جیدہ میں مولا یو دا جیدہ میں مولا یو دا علی مولا جنے سب دو بھئی غلام مرید 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 مولا من ادا نا کی عشق ساد یک اکبر جناب سی جی سدھی کے اکبر رضی علی آغ غال ان ہو نے جناب یلی دی پاں پھڑ لئی جناب سدھی کاندھ نے علی تسی کہ لات دی مولا تسی ابو بکر سدھی دی مولا جناب عمر نے نار لگ آیا جناب عثمان نے نار لگ آیا دنیا دال مقام خدیر پڑھ لگ صحابان نار عزی او نار آج لار آن پانچ تنی سوال آک نار آن 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 کن سی سی ی آن 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 کسی نے بھی نکار نہیں سب نکرار کر آؤ آئید دوجی کنپنی این اول چکے ولی کو ہی چکے ندا ولیاں تختلاف ہے ساڑی کیونکہ سارے ولی نے چکے علی پاک سارے 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 پوری دنیا دے جتنے آہل اللہ نے اللہ دے ولی کامل سارے مولا علی دے مرید نے اس لئے سانوئے نہ فیض لفظ ہے اسی یہ نہ نماننے چونکہ اے ساڑے علی دے مرید نے اینا دی بلائے دی مور جڑی ہے او کسی ایتو فادشاہ کلو نہیں لوائی سدر ممنون کلو نہیں لوائی اینا جناب کسی پالٹی لیٹر کلو نہیں لوائی اینا کسی جیرمن کلو نہیں لوائی اینا کسی تیسیو تی بیو کلو نہیں لوائی اینا کسی ایسے چوہ دے کلو نہیں لوائی او کنیا والی اینا دی امورا مولا علی نے اللہ یہاں ہوئی جا رہے ایسے بازتے جی کلی کلی بدار بدار قریہ قریہ بستی بستی ایسے قلدی دہائی دے رہی ہاں کہ میں مرید ہاں علی دہا میرا پیش میں مرید ہاں علی دہا نا شہر پڑو پنجا دے چکونا اے پنجا پورا لاؤ کہ سالج والا سے بیمار بندہ نہیں شرف آشک سے تاپے دار ہوپ دار علی دہا ہاتھ چکیا کے پنجا میں مرید ہاں میں مرید ہاں علی دہا میرا پیش مرید ہاں میرا پیش مرید ہاں میرا پیش مرید ہاں علی دہا مرید ہاں مرید ہاں امان دہا لڈایاں او دہا نا مولا علی جڑا پاکی کافلا مکہ مدینہ سب تو پہلے لے کے گیا ہے او دہا نا مولا علی تشید مدینہ میں کھوٹے علی دنیا والیوں پتر میں کھوٹے علی خیفر جنہیں او کھاڑ کے پھینکے آئے او دہا نا مولا علی جنہیں مر خبروں چیرے آئے او دہا نا مولا علی اور لوگوں جنہوں نبی نے سب تو افضل پیٹی نکاج دیتی ہے او دہا نا مولا علی جدہ پترانے اسلام پچھا آئے او دہا نا مولا علی جدہ پترانہ قرآن دی حفاظت کی دیئے او دہا نا مولا علی جنہیں نبی دے ہر صحابی دی فقانت کی دیئے اور بچہ جلا گیا کھو او دہا نا مولا علی او دہا نا مولا ہر صحابی ہے جنہیں نبی دے ہر صحابی ہے جنہیں نبی دے ہر صحابی ہے جنہیں نبی دے خوانت کی دیتی ہے خوانت کی دیتی ہے خوانت کی دیتی ہے خوانت کی علی نا کوئی او دہا نا مولا پھنچی آئے نا کوئی پھنچ سکت آئے جنہیں نبی دے قاب ویچھو میں شہادت مصد ویچھوے گوام دینے کی گر گلی ہے جنہیں نبی دے دے خوب علی ہے جنہیں نبی دے دلان take علی قصہ رم یسر نشدی صحابدی قاب بلادی مسجد شہادد tienen دے کہ وہاں مدھیریں کی گھر کر دی ہے جی جل میں بھی دے موضوع تے ساری زندگیاں میں انہیزوں تے سمدہ بیان کری گئے ساری زندگیاں کی قیامتہ کا آن والے زندگیاں موک جانے اینا دی شاندہ اکباب بھی مکمل بیانا نہیں ہو سکتا میں صرف پڑھے کے ہاتھ بھانے کے ایوے کھنے نماز ضرور پڑھے نہ کرو اے فرد اے بیمار بندے نو معاف نہیں تک تاندرستوں کی تو معاف ہو کئی بندے ساڑے ساڑے کئی بندے میں نو باقی ہے نہ کوئی تعلق نہیں اپنے انہیزوں میں ساڑے کئی بندے کڑے پائی پھر دے اے لادیو کڑے کوئی سننی کڑی نہ کڑا نہ پائے اے پان ہندو اے پان سکھ اے پان کافر کوئی سننی کڑا نہ پائے چونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے جہنمی آدھا زیور ہے مدلیل نلگالکہ کرنا ہی بڑھے ماجہ شکری روایت بیان کرکا اے جہنمی آدھا زیور ہے اے پندرہ بیس سار پر چھڑے بزرگ نے نہ پچھو اے نا کڑے پائے سن کڑی بزرگاں کڑے پائے سن کتی طورت نہیں سننی سنن اے کڑے نہ پھو اے جہنمی آدھا زیور ہے تے کئی بے چشتی صاحبت تو ہی سانسوان دیو بھائی مانا تے پھر ساٹھے مو چھو علیہ دی کیوں لکل دی میں گئے جی تو تو ہی مو اتر پی دیں دیو یا کوٹ کے پانک پی دیں دیو تے جڑی اندر ایمان دی رتی ہیں دیو نا وہ بھی علیہ دی کر کے باہر آجا جائے ہیں جی مڈی دلیل کچھی ہے تے اندر سن سن شراب پی کے تھے کوٹ کوٹ کے پانک پی کے علیہ علیہ میں گئے جی اندر ایمان دی رتی ہے علیہ بھی باہر آجا دی ہے تے اندر تو ہٹے والوں میں گئے اندروں الحمدللہ اونا دی محبت نالسین نالسین آرے الحمدللہ ساڑا قرآن نالتا تو نماز ضرور پڑھے آکر today بنمازی نے تجھی نماز پڑھے آکر آئیم جوگہ تجھی پانٹ دن پاک پانچ آئیم اے درویش حامدل Stuff شاوز شاوز زندہ ب Scene 9 اے درویش هو خصوص اے درویش ہو بیanaتا ص員 حسان آجا توساب جوے بھئی نماز ضرور پڑھے آکر کرو ہے کہ پہلے پیر کے مان باپ پہلے پیر کون نے میں ڈنسان کی سازی تینا بس کرو کتنے بھی قرآن عادي اس پیچھ نہیں آیا دیا تجمو پیرو ہاتھ صرف بھو دے چمیان کرو جنو چینی حقیقتاً اللہ یاد آئے میری تقریر دے میرے نجملیاں غلط رنگانا لیا جاچی ش سے پیرا نہیں مقالبت کی میں انہوں نے دیکھئے دو نمبر نے پیر ہو جنہوں بے کھیاں اللہ یاد آئے کون یاد آئے اللہ پیر ہو بس باقی سب امیجی عزیز نے اندر نہیں ہے ہم پتہ کی پیر ہو جنہوں بے کھیاں اللہ یاد آئے اپنے ماں پہ آدھے ہاتھ چومکے دیکھو خدا دیا رحمتان دا نزول کینا ہو اور پھر اپنے ہمسائے کو قدیب تانگنا کرو جی دو کار چنگی چیز پکاو دے والوی کلو کدی نہ کدی تے ہاتھ چوکے آنکھے کہا اللہ میرا ہمسائے بڑا چنگ ہے اے دے تیر رحمت کر حضور آمدین اگر تیرہ ہمسائے تیرہ تیرہ راضی ہو کہ اللہ دی بار کا جنہیں دعا مانگ دیتی دو ہاتھ چکنے نیرے اللہ انگامت تیرے واسطے تیرے سو تیرہ سٹھ دروازے رحمت آر دیتی کھول دیتی صرف ہمسائے راضی رکھے ہمسائے قیامت آلہ دنچی تی ثابت و پہلہ گوائی وہ کونوں نے ہمسائے ہمسائے راضی رکھے چونکہ فرمانے مصطفی اچھا بھئی تو جو ہو رہے اپنیا پہنا دا حق نہ کھا ازور دیتی اس تجڑے انکاری ہو جائے وہ دی چھترول وڑی ایتھے وی قبر چوی حشر ویچ تیرے میں پچھے حدیث بیان کی دیت اتھے عمل پیرا ہو گئے ایتھے وی رحمت قبر چوی رحمت اگر ہی رحمت آج دیگا لوگ میں کرنا لگا اپنیا پہنا دا حق نہ کھا اللہ نے قرآن ویچ لڑکے دوئی سید لڑکی ایک قصہ تکئی پرہ چونکہ بیغم طاقتور ہوں گی تے بوڑیاں دیاں اللہ تھے آگے پہن دے اسے کھو کے کھان دینے لوگ اللہ اندھاوے میں تیروں دو اسے دتنے درجی آرہی پہن دا بھی کھو کے کھانے دے انوئی دا حسائی میں دیتا ہے تیروں خور چاہی دے اللہ خور چاہی دے فرمایا جن اگے دو دیتنے دنہ لگا کر دینا دے میں اندھا میرے کلوں مانگی کے ویہجے میں تنو اتار نہ کرا تو تانگ الکری اور پہنہ دا حسائی کھو کے کھانا لیتے بے غیرت ہوں دے دے بے غیرت ہوں دے دے اسٹیجنی میں انہوں کے لئے کلیاں پہ جو دے میں پانچ سات گالہ لگتا کتی تا عورتے پہنہ دا حسائی دے کسے دنیا دار نے انو حسائی دیتا انو حسائی اللہ عطا کیتا ہے کنے اتار کیتا ہے اور میں تو انو آخر کفیرہ کھانا نماز کیا مطالد نے نہیں پوچھا جانا عورت کرایا ہی کے نہیں جلسے جگیا ساں کے نہیں چندیاں لائیاں ساں کے نہیں ملاد تجروس کڑیا ساں کے نہیں تو چندہ پھڑیا ساں کے نہیں اتھے کرسی پھٹ کے رکھی ساں کے نہیں اتھو تھو چاول دیا کے ساں کے نہیں تو کھاتے ساں کے نہیں پوچھا جانا ہے نماز پڑی آقین نماز آل توجہ دے ساڑی یا مسیح کا خالی پہ ہی آنے دوجہ بندے قبضے گری جانے لہذا آپ نے یہ مسجد نو عباد کرو جڑا آپ نے مسجد نو عباد کرے گا اللہ تعالیٰ دے کارن نو عباد کرے گا اللہ تعالیٰ دے رزق جو بار برکت فرمائے گا اللہ تعالیٰ دے محباب تے رحمتہ نزول فرمائے گا اللہ تعالیٰ دے رحمتہ نزول فرمائے گا حضراتِ گرامی اگر نماز دے پباند ہو جو تکار دے پکر وچ اینی برکت ہوئے گی اینی مقناہ اصحیٰ کو کھانا ہے اینی رحمتِ نماز پڑھنے گا نماز دی طرف توجہ دیو تقریر ترسل ہو بھی جائی دیسی نماز ہوتے تھے لیکن ذاڑی قوم لوگی سورتنا نموابا پلے پلے آلال مولوی اصل قیامت علیہ دن اب ولی نے پرس شیل نماز بود قیامت علیہ دن جڑی سب تو پہلے گال پوچھی جانی ہیں اکیڑی پوچھی جانی ہیں نماز نماز توجہ دے اللہ تعالیٰ میری توڑی آزری قبول فرمائے اتوال نے پینڈیڑا بزرگان دا دربار ہے اللہ دا ولی ہے تا ولی سارے حق ہے اللہ اسے حاکم ولی دے تربار تے دات داد رحمت آتے برکتان دا رضول فرمائے اینا تے جنہیں چاند والے نے چاہے ادھر میں تے چاہے ایتر میں اتفاق کوئی تاعت سارے ہی سننی آن سارے ہی سننے مذہب چلڑائی نہ لیاؤ اپنے مذہب چلڑائی نہ لیاؤ ایک کو جاؤ جتر بھی چاند آلین اللہ دے ولی دے اللہ اللہ دے خیر کرے اللہ تعالیٰ میری توڑی آزری اللہ اللہ قبول فرمائے تکھڑے ہو کے سارے سلام کرو لائدم لائدم اللہ شکریہ